نمشکار سواغت آپ کا کہیں ہریانہ پہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ اور اس وقت میں موجود ہوں ہسار روڈ پہ اور گاؤں ہے بہاودین بہاودین گاؤں میں پنجاب نیشنل بینک کی ایک ساکھا ہے اور یہاں پہ آپ یہ بھیڑ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے بھیڑ یہاں پہ لگی ہوئی ہے یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے سامانیہ دنوں کی بات کریں تو میں نے آج تک کبھی بھی سامانیہ دنوں میں اتنی جادہ ایک ساتھ بھیڑ یہاں پہ نہیں دیکھی لوگ ڈاؤن کے دوران بھی جب ایک ایک میٹر کا سوشل ڈسٹنس بنانے کی بات کئی گئی ہے اس کے باوجود بھی یہ بھیڑ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر بات کروں تو یہ تمام لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے کھاتے میں سے پیسے نکالنے آئے ہیں اور وہ پیسے جو جندن کھاتے کی قسط جو ہے ہریانہ سرکار کی اور سے ڈالی گئی ہے چلیے کچھ ایک ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں مہیلائیں ہیں کی نا ہے جی تھوڑا نہ کی ہے تھوڑا سمران کور سمران جی کتوں پاہ دیتا ہی ہو نہیں جی سچان کورٹ لیتا ہی آج کی کم آئی ہو بینک جی بچے ہوا سرکار نے پایا تھوڑے نہیں نہیں جی بچے آن دیا پی آن دیا ہی سرکار پان دیا بچے آن دیا کیس چیز دے پیسے آن دیا بچے سکول پاڑ دے سار مدیان پیٹ پاڑ دے سار وارن دیا آج کی پاہ دے پہلا بھی کتے انیں پیڑ لگیا تھے سورجی پتہ نہیں سانو جی تاں پہلا باری آئے ہو نہیں نہیں اگے بھی آئے کہ اتنی پیڑ تھا نہیں تاں دیا اتنی پیڑ نہیں ہوتی آج کی پہلا بھی آئے ہیں اتنی پیڑ نہیں ہوتی ہا مہتا جی کتوں آئے ہو تسی چنی پولنہ جو تسی تسی کے دیتا آئے ہو پاہ دیتا آیا ہوا جو بچوں کو سرکاری سکول میں جو پڑتے ہیں ان کا سٹائی فنڈ ہے معاف کیجئے گا پہلے میں نے آپ کو جندن کھاتے کا جو ہے وہ بول دیا تھا تو بچوں کا سٹائی فنڈ جو ہے وہ یہاں پہ نکلوانے کے لیے یہ تمام جو مہیلائیں ہیں وہ یہاں پہ پہنچی ہوئی ہیں چلی ہے یہاں پہ اریانا پولیس کے جوان بھی تنات ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سر اتنی بھیڑ ایک دم سے لگی ہوئی ہے سوشل ڈسٹنس بنوان رکھوا رہے ہیں جی بار بار کہہ رہے ہیں ہیں پھر بھی نہیں مان رہے بار بار کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ اپنا جونڈ بنا لیتے ہیں تو آسر یہ اتنی بھیڑ لگی کیوں ہے پیسے کے لیے یہ کل بھی لگی تھی تھوڑی بھیڑ یہ بچوں کے پیسے آ رہے ہیں چھنڈا سنگ جی کتنا آیا ہو جی تو سی باہدیت ہو باہدیت ہو بچوں کے پیڑی بچوں کے پیسے آئے ہوئے بچوں کے پیسے آئے ہوئے سارے جنانی جی چلو شکریہ خلوات واسطے چلیے ابھی بینک ادھکاریوں سے جا کے بات چیت کرتے ہیں سر یہ ایک دم سیٹ میں جانا بھیڑ لگی ہوئی ہے کس چیز کی بھیڑ ہے سر کیوں بھیڑ لگی بھیڑت ایسا ہے کہ جو پانسو پانسو رو پر ڈالے ہیں تو وہ ساری لوگ جو انہیں ایک دمارے سے ان کا ڈیٹ الگ الگ ڈے فکس کیا گیا ہے بی جیڑے دو تاریخ نو پوشٹ ہوگے وہ تین نو ملیں جیڑے تین نو ہوں گے وہ چار نو جیسے جیرو ون والے دو کو ڈالے جائیں گے لاش ڈیجٹ وہ تین کو پی ہوں گے اور جو دو اور تین جس کا لاش ڈیجٹ ہے وہ تین کو ڈالے جائیں گے وہ چیار کو پی ہوں گے اور جو لاش ڈیجٹ تین چار اور پانچ ہے وہ چار کو پوسٹ ہوں گے اور پانچ کو پانچ اور چھکتی ہے تو وہ ساتھ کو دیے جائیں گے ایسے ایک ڈیٹیل سی ہم نے وہ نوٹس بھی لگایا ہوا ہے لوگوں کو اب مین چیز یہ ہے کہ گاؤں کے لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ ہے نہیں پڑھے لکھے کم ہے ایٹی پرسنٹ لوگ تو ہمارے انگو ٹھٹے گئے گئے کس کو کیا سمجھ رہے ہیں کب پوسٹ ہونا کب ملنا ہے نیوز آگی اب لوگ کیا آئی ہے کیا نہیں آئی ہے اس پر کہاں جاندے آسی پرسنٹ سمجھتے نہیں اور جو سمجھتے ان کے پانچ او روپ آتے نہیں جن کے پانچ سو روپے انہیں لوگوں کے آرہے ہیں جو آن پڑھے ہیں اور جو اس چیز سے بے خبر ہے سر یہ پانچ سو روپے آیا یا بچوں کا شٹائفن آیا ہے نہیں نہیں یہ تو موٹسلی پانچ سو روپے والے بھی ہیں بچوں کے شٹائفن موٹسلی پانچ سو روپے والے بھی ہیں اور ادھر وہ اپنا جو ڈیج پانچ سو روپے انہیں لوگ دو کو ڈالنے تین کو ملنے اب وہ تین کو نہیں آیا تو بھی ہم اس کو دیتے ہیں اچھا اچھا اب آپ سب پچھا ہے آپ بھی دیہات سے ہو مارے لوگ کتنے نوٹس لگا تو نوٹس کو پڑھتے ہیں گے نا ان کو ان کو یہ بتانی تیرے خاتے کا مطلب کیا ہوتا ہے نمبر کا پتہ نہیں ان کو تو جو آ جاتا ہے اس کو دے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے منیجر صاحب سے بات کی تو منیجر صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ انہوں نے نوٹس لگا رکھا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹس واقعی میں لگا رکھا ہے کھاتا کا انتیم کرمانک جیرو اور ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ان کی الگ الگ چیتھی نردارت کی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو اس دن ہی پیسہ ملے گا لیکن ان لوگوں میں لگ بگ جو لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کو جو انپڑھ ہیں اور یہ نوٹس پڑھ نہیں سکتے تو ایسے میں جیسے ہی پتہ چلا کہ کھاتے میں پیسے آگے تو تمام جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ اکٹھا ہو کر کے یہ بھیڑ لگا دی اب اس میں ہم پرشاشن کا اور بینک پرشاشن کا جو بلکل بھی دوست نہیں نکال سکتے کہ انہوں نے بھیڑ اکٹھا کیا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ اکٹھا ہوئے ہیں تمام جو مہلائیں ہیں یہ مہلائیں اپنے آپ اکٹھا ہوئے ہیں اگر اس نوٹس کے انسار یہاں پہ آتے ہیں تو اس طرح کی بھیڑ ہمیں یہاں نہیں دیکھنے کو ملتی اور منیجر صاحب کا کہنا ہے کہ پرتیک بدوار کو جو یہ بھیڑ ہے اسی طرح سے رہتی ہے ابھی جو یہاں پہ ہوم گارڈ کے جوان ہے ہریانا پولیس کے جوان ہے وہ ان کی جو سوچل ڈسٹنسنگ ہے وہ لگاتار بنانے کی پریاس میں جھوٹے ہوئے ہیں کیمرہ سہوگی سنیل کے ساتھ رمیش جاکھٹ کے ہریانا